تو اس میڈیول کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ ایمپورٹ سبسٹیوشن اور ورسس ایکسپورٹس کی طرف رجحان رکھتی ہیں پریمیریلی اس پرٹیکلر میڈیول کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ ایک آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار کس طریقے سے انہوں نے ٹوورٹس ڈیولپ کنٹریز دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہا تو اس کے اندر جو اس فگر کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک آئیڈیا ہے ایکنامک گروتھ ٹریڈ اور پاورٹی ایلیوییشن کا تو ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک بڑا مسئلہ پاورٹی ایلیوییشن کا رہا and then it was thought کہ کسی طریقے سے through trade جو ہے وہ ہائی گروتھ ریڈ لیے جائیں and ultimately اس پاورٹی ایلیویشن سے نکلا جائے اور کس طریقے سے یہ ایکنامک گروتھ جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن کو ختم کرے گی then خاص طور پر اگر 1950s and 1970s post world war 2 اگر اس کو دیکھا جائے تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں انہوں نے یہ prefer کیا کہ وہ industrialization کی طرف جائیں اور کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز primarily abundant ہوتی ہیں factor abundance ہوتا ہے labor intensive commodities کے اندر اور جو as of known ہیں primary goods like agriculture goods جو ہیں تو انہوں نے develop countries کو دیکھتے ہوئے ان کے lifestyle کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ industrialization process کو دیکھتے ہوئے industry کو دیکھتے ہوئے اور دوسری چیزیں وہاں سے جو pick کرنی چاہیے اور اس طرف جانا چاہا تو ایک بڑا framework رہا اس وقت developing countries کے اندر کہ جہاں پہ during specifically 1950 to 1970 اس رجحان کی طرف کہ ہم لوگ industrialization کرتے ہیں اور جو basic commodities ہیں جن کے اندر ان کو comparative advantage تھے یا factor abundance تھی related to primary goods ان کو انہوں نے تھوڑا سا sacrifice کیا اور they were in the hope کہ through industrialization اگر وہ industrialization کی طرف جاتے ہیں تو بہتر technology ان کے پاس transfer ہوگی from the developed world اور یہ phenomena well known ہے in fact ایک theory بھی ہے dependence theory جس کے اندر یہ discuss کیا جاتا ہے کہ جو developing countries ہیں they are very much dependent on the developed countries regarding technological goods تو یہ ایک mindset تھا اور most of the developing countries in Asia particularly تو انہوں نے industrialization کی طرف گئے اور اس میں سے کئی successful بھی ہوئے انٹرسٹنگلی وہ ہم کچھ میڈیویل بات discuss کریں گے کہ کیا success cases رہے اور کس طریقے سے ultimately جو through trade انہوں نے improvement کی then دوسرا یہ تھا کہ کیوں کہ in developing countries کے اندر جو unemployment rate سے وہ کافی زیادہ high تھے so these developing countries were in the view کہ اگر ہم لوگ technological progress کے ساتھ industrialization کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو jobs ہیں وہ create ہوں گی for individuals جو jobless ہیں وہاں پہ and then ایک higher multiplier and accelerated effect جو macro economics کے اندر ہے کہ growth آپ کے پاس جو ہے وہ آئے گی زیادہ سے زیادہ اور investments اگر آپ زیادہ کر رہے ہیں تو GDP یا economic growth جو ہے وہ country کی کافی زیادہ بڑھے گی تو یہ ایک thought تھا and اسی کے result کے اندر جو terms of trade جو ہے وہ بہتر ہوں گے means exports بڑھیں گی and comparative to comparison to imports and then export earning کی طرف جائیں گے اور then وہ ان کے پاس balance of payments کی form کے اندر relief آئے گا تو یہ industrialization process جو تھا وہ دو form کے اندر ہی possible تھا جو ایک major policies جن کو کہا جاتا ہے one is industrialization through import substitution and then export oriented یا جیسے آپ exported growth hypothesis بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ ایک mindset یا ایک phase رہا ہے developing countries کی history کے اندر اگر آپ خاص طور پر era کی بات کریں 1950s to 70s لیکن اس time کے اندر interestingly کچھ ہم آگے medeals کے اندر discuss کریں گے کچھ problem بھی رہے کہ کیوں یہ import substitution policies بعض وقت کامیاب نہیں رہی for some developing countries اور کچھ میں یہ کامیاب ہو گئی تو اس میڈیول کے اندر اتنا ہی